سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش احزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بے کابو کرونا مزید خطرناک ہو گیا 24 گھنٹوں کے دوران وبا نے رہنماء ایمکیم عادل صدی کی سمیت مزید چالیس افراد کی زندگیوں کے چراح کھول کر دیئے ایک ہی دن میں مزید دوہزار آٹھ سو انتالیس نئے مریض گیجسٹرڈ ہو گئے مکمل لگڈان کے نارے ماننے والے کورونا ایسو پیس کو بلڈوز کر رہے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں غریب ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی منتقلی پسماندگی اور غربت کی بنیادی وجہ ہے جلسوں سے امران خان جانے والے نہیں پی ٹی آئی حکومت پانچ سال پورے کرے گی شیخ رشید احمد کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اداروں کا کردار نہیں این آر او بے نے کہا کامل کے پاس ہوتا ہے وزیراعظم کے پاس نہیں شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں پاکستان کے توانائی بہران کا حل صرف اضافی گیس سے ہی حل ہو سکتا ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارث سے ایم کی ایم کے رہنما آدل صدی کی سمیں چالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد آٹھ ہزار پچیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ ہٹھانوے ہزار چوبیس ہو گئی مزید اصیلات اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار آٹھ سو انتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ انیس ہزار پینتیس سندھ میں ایک لاکھ تیہتر ہزار چودہ خیبر پختونخواہ میں سنتالیس ہزار ایک سو نوے بلوچستان میں سترہ ہزار ایک سو اٹھاون گلگت بلتستان میں چار ہزار چھے سو اننچاس اسلام آباد میں تیس ہزار ایک سو تیس جبکہ آزاد کشمیر میں چھ ہزار آٹھ سو پچپن کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچپن لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو دس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیتیس ہزار تین سو دو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ اکتالیس ہزار چار سو تیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چھالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار پچھے سو گئے پنجاب میں دو ہزار نو سو اکیانوے سن میں دو ہزار نو سو چوبیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو اٹھ سٹھ اسناو آباد میں تین سو چودہ بلوچستان میں ایک سو چھاسٹھ گلگت بلتستان میں ستانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو پینسٹھ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مکمل لگ ڈاؤن کے نعرے ماننے والے کرونا ایسو پیس کو بلڈوز کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امو ڈاکٹر بابر آوان نے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی معاشی اور پارلیمانی امور سمیت قانونی اور آئینی معاملات پر تبادے خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ معیشت سے مطالق تازہ آداد و شمار حوصلہ ابزہ ہیں کرونا سے زندگیاں بچانا پہلی اور معیشت کو اوپر اٹھانا دوسری ترجیح ہے مکمل لگ ڈاؤن کے نعرے مارنے والے کرونا ایسو پیس کو بلڈوز کر رہے ہیں بابر ایوان نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دوہزار سولہ کی نسبت غیر معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے حکومت کی موشی پالیسیاں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں سرمایہ کاروں اور بزنس کمیونیٹی نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے موشی بہتری اور کرونا سے بچاؤ کے لئے حکومتی کوششوں کو ریورس نہیں ہونے دیں گے قبل ازی وزیراعظم عمران خان سے ڈاکٹر شاہد کارداد نے ملاقات کی اس موقع پر وفاقی وزیر حماد عزر مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور معاون خصوصی وقار مسعود بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں منی لانڈرنگ کی روک تھام لوٹو ہوئی رقم کے واپسی کے لئے اقدامات اور مجموعی موشی صورتحال پر تبادے خیال کیا گیا وزیر عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ غریب ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی منتقلی پس ماندگی اور غربت کی بنیادی وجہ ہے لوٹو ہوئی رقم کی واپسی کے لئے تمام ممکنہ اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں سابق وزیر عظم بینظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے سیاسی میدان میں انٹری دیتے ہوئے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے سے دھواندار خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا حکمرانوں کو اب گھر چانا ہوگا ملتان جلسے میں بینظیر بھٹو کی وہ خطاب کرتا دیکھ کر پاکستان پیپس پارٹی کے کارکن جذباتی ہو گئے اور فلک شگاف نارے لگاتے رہے آصفہ بھٹو زرداری کا اپنے پہلے سیاسی خطاب میں کہنا تھا کہ ہم بی بی شہید کا مشن لے کر چلیں گے آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ کے ظلم کے باوجود اتنی تعداد میں کارکن جمع ہوئے عوام اب حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ان حکمرانوں کو گھر بیش کر دم لیں گے ہم عوام کی خدمت کر کے شہید بھٹو کا مشن پورا کریں گے انہوں نے حکمرانوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو پیپس پارٹی کی ہر عورت جد جہد کے لیے تیار ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ جلسوں سے عمران خان جانے والے نہیں تحریک انصاف حکومت پانچ سال پورے کرے گی اپوزیشن سے نیب اور این آر او کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے راول پینڈی ریلوے سٹیشن پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا فضل رحمان نے لاتھی کا جواب لاتھی سے دینی کی بات کی ان سے کہتا ہوں لاتھی کی بات نہیں قانون کی عبالہ دستی کی بات ہے فضل رحمان بندگلی میں داخل نہ ہوں سیاسی اناڑی ڈرائیونگ کریں گے تو ہاتھ ساتھ ہوں گے لاتھی کا جواب مولانا فضل رحمان صاحب نے لاتھی سے دینے کا کہا یہ لاتھی نہیں ہے یہ قانون کی عمل داری ہے شیخ رشید کا کہنا تھا شہباز شریف اور نواز شریف کے بیانیے میں واضح فرق ہے شہباز شریف نے قومی سطح پر مذاکرات کی اچھی بات کی انہوں نے کہا پاک پاچ ملکی سرحدوں پر جاری صورتحال سے غافل نہیں پاکستان کو سرحد سے کوئی خطرہ نہیں اندرونی خطرہ ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اداروں کا کردار نہیں اور جو ملک کے اندر لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ ایک نئے دورہ میں داخل ہو رہی ہے وزیر ریلوے نے کہا بلاول بھٹو کو پشاور جلسے سے کرونا ہوا چینی اور آٹے کے قیمتوں میں کمی آئی ہے جس کابینہ میں شیخ رشید ہو اس میں اسرائیل تسلیم کرنے کی بات نہیں ہو سکتی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ این آر او دینے کا حق آمیر کے پاس ہوتا ہے وزیراعظم کے پاس نہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کو ڈھائی سال ہو گئے تاہم ملک میں اب بھی بجلی کا بہران ہے حکومت بتائے کہ آج گیس کی قیمت بڑھنے کے باوجود گیس دستیاب نہیں گیس کی قیمت کیوں بڑھی حکومتی وزراء بتانے سے قیصر ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے غلط بیانی ہو رہی ہے ہم پر کرپشن کا الزام نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے نون لیگ کی حکومت کو بڑا چیلنج توانائی بہران کی صورت میں ملا تھا ہمارے دور میں گیس کی قیمت میں ایک روپیہ بھی اضافہ نہ ہوا ہم نے سستی بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا ہم نے سستی ترین پلانٹس پاکستان میں لگائے اور سسٹم میں اضافی گیس کو شامل کیا سستی اور اضافی بجلی سے ملکی جی ڈی پی میں تین فیصد اضافہ ہوا پاکستان کے توانائی بہران کا حل صرف اضافی گیس سے ہی حل ہو سکتا ہے کہ آج دھائی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کو پھر بجلی اور گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ حکومت کم از کم بیان کرنے سے کاثر ہے سابق وزیر آزم نے کہا کہ مجھے این آروں نہیں چاہیے این آروں دینے کا حق عامر کے پاس ہوتا ہے وزیر آزم کے پاس نہیں حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو دباؤ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم یہ بتا دیں حکومت عوام کے زور پر ہوتی ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ود،fallsی Mackے علیہбы بھی بریک بریک بیو longانا ہے ساتھر لینے کے بعد دیں کسی ایک لہے ساتھر لینے پاشتirens اونخواPE